جی اسلام علیکم سٹورنٹس ہم نے آج چپٹر نمبر 8 کا لیکچر نمبر 3 پڑھنا ہے اور سبجیکٹیو کے لحاظ سے یہ ایمپورٹن ٹوپک ہے ایفیکٹ آف ٹیمپریچر ہم اس سے پہلے ایفیکٹ آف پریشر پڑھ چکے ہیں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ پریشر کا سپیڈ آف ساؤنڈ کی اوپر کوئی ایفیکٹ نہیں ہوتا ہم نے ایفیکٹ آف ڈینسٹی پڑھا اور ایفیکٹ آف ڈینسٹی میں ہم نے پی کو نہیں چھیرا پی ایٹموز پر ایک پریشر پر کونسٹن تھا اس کو نہیں چھیرا گیما ویسی کونسٹن ہوتا ہے تو سپیڈ آف ساؤنڈ is انورسلی پرپورشنل ٹو سکیڈ روٹ آف ڈینسٹی دینسٹی کے سکیڈ روٹ کے انورسلی پرپورشنل اب تیسری چیز ہم نے پڑھنی ہے ایفیکٹ آف ٹیمپریچر ٹیمپریچر کا جو ایفیکٹ ہے آپ دیکھیں گے کہ اس فارولے میں ڈریکٹ تو ٹیمپریچر نہیں نظر آ رہا جسے ہم بتا سکیں کہ ٹیمپریچر سپیڈ آف ساؤنڈ کے ساتھ ڈریکٹلی ہے یا انورسلی ہے یہ نہیں پتا چل رہا اصل میں ہم نے یہ چیز پروف کرنی ہے کہ ٹیمپریچر بھرنے سے سپیڈ آف ساؤنڈ بھرتی ہے ٹیمپریچر کم ہونے سے کم ہوتی ہے ہم نے ایک نیا فارمولہ بنانا ہے سپیڈ آف ساؤنڈ کا ٹیمپریچر جس میں ٹیمپریچر کی چینجز آ جائیں جس سے پتہ چلے کہ ٹیمپریچر کے ساتھ سپیڈ آف ساؤنڈ کیسے بیہیو کرتی ہے ٹیمپریچر زیادہ ہوگا تو سپیڈ آف ساؤنڈ کیا ہوگی ٹیمپریچر کم ہے تو پھر کیا ہوگی یہ ہم نے ایک فارمولہ بنانا ہے آپ جانتے ہیں کہ بچو چارلز لا کیا ہوتا ہے چارلز لا آپ نے میٹرک میں پڑا ہوگا ٹیمپریچر ایز ڈیریکٹلی پرپورشنل ٹو والیم پھر سے آپ افیکٹ آف ٹیمپریچر پڑنے لگے ہو پریشر سیم ہے پریشر کو نہیں چینج گا رہے جو اٹموسفریک پریشر سب کے لیے ہے وہ سیم ہوگا پریشر کی ویلیو ہم نے سیم رکھی ہے اٹموسفریک پریشر تو سیم پریشر کی اوپر چارلز لا آپ نے پڑا تھا کہ اس کا چارلز لا اپلائی ہی سیم پریشر پر ہوتا ہے اگر پریشر کونسٹنٹ ہوگا پھر ہم کہہ سکتے ہیں ٹیمپریچر اور والیم آپس میں ڈیریکٹلی پرپورشنل ہوتے ہیں آپ یہ بھی جانتے ہیں بچو کہ دینسٹی is inversely proportional to والیم دینسٹی بیسیکلی میس اور والیم ہوتی ہے نا یہ بٹے میں والیم آتا ہے جب ہم ٹیمپریچر بڑھائیں گے تو ٹیمپریچر بڑھانے سے کیا ہوگا آنسر ہے ٹیمپریچر بڑھنے سے چارلز لا کے مطابق والیم بڑھے گا والیم کے بڑھنے سے دینسٹی کیا ہوگی آنسر ہے کم مجھے کی انورسلی لیشن اور آپ جانتے ہیں سپیڈ آف ساؤنڈ is inversely proportional to سکے روٹ آف دینسٹی ٹھیک ہوگے بٹے میں آتا ہے جب دینسٹی کم ہوگی تو سپیڈ آف ساؤنڈ کیا ہوئی ہے زیادہ ابھی تو میں آپ کو ٹیمپریچر کا ایفیکٹ ان ڈیریکٹ سمجھا رہا ہوں ڈیریکٹلی مارے پاس فارمولے کوئی نہیں تھا جس میں ٹیمپریچر ہوتا اور ہم دنیا کو بتاتے کہ یہ دیکھو ٹیمپریچر بڑھنے سے سپیڈ ڈیریکٹ بار رہی ہے ابھی ہمیں ذریعوں کے ذریعے سمجھانا پا رہا ہے ابھی ہمیں ان ڈیریکٹلی بتانا پا رہا ہے کہ ٹیمپریچر کے بڑھنے سے والیم بھرتا ہے والیم کے بڑھنے سے دینسٹی کم ہوتی ہے دینسٹی کے کم ہونے سے سپیڈ آف ساؤنڈ انکریز ہوتی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں it means that ٹیمپریچر کے بڑھنے سے سپیڈ آف ساؤنڈ انکریز ہوتی ہے اسی چیز کو متمیٹیکلی پروف کرنا ہے کہ ٹیمپریچر بڑھنے سے سپیڈ بڑھتی ہے ایسا فارمولہ بنانا ہے جس میں ٹیمپریچر اور سپیڈ آف ساؤنڈ آپس میں ڈیریکٹلی پرکوشنل آجائے ہم نے ایک ایسا فارمولہ ڈرائیو کرنا ہے جس میں کوئی بھی ٹیمپریچر پوٹ کریں تو ہمارے پاس ساؤنڈ ویبز کی سپیڈ آجائے ابھی تو ہمیں صرف ایک چیز پتا ہے کہ زیرو ڈگری سینٹی گریٹ پر ساؤنڈ ویبز کی سپیڈ تین سو بتیس ہوتی ہے بس اتنا پتا ہمیں ہمیں یہ نہیں پتا کہ ون ڈگری سینٹی گریٹ پر کتنی ہوتی ہے فارمولہ ہی نہیں ہے وہ تو لیپلیس نے نکال دی زیرو ڈگری سینٹی گریٹ پر تو پتا چل گی تین سو بتیس ہے ٹو ڈگری سینٹی گریٹ پر کتنی ہوگی تھری ڈگری پر کتنی ہوگی یہ چیزیں نہیں پتا بھی ہمیں یہی تو فارمولہ بنانا ہے ہم نے ٹھیک ہے تو دیکھیں بچھو اس پرپس کے لیے سپیڈ آج ساؤنڈ کا فارمولہ آپ جانتے ہیں سکے روٹ گیمہ پی اوہ ڈنسٹی ہوتا ہے ہم نے دو ڈیفرنٹ ٹیمپریچر لیے ہیں ایک زیرو ڈگری سینٹی گریٹ لیا ہے ایک اس سے زیادہ کتنا زیادہ ہم نے اس کو منچن نہیں کیا ہم نے اس کا نام رکھ دیا ٹی ڈگری سینٹی گریٹ فرض کریں کہ زیرو ڈگری سینٹی گریٹ کے اوپر سپیڈ وی نوڈ ہے اور زیرو ڈگری سینٹی گریٹ کے اوپر دنسٹی کا سیمبل ہے رو نوڈ ٹھیک ہے زیرو ڈگری سینٹی گریٹ پر ہم نے دنسٹی رو نوڈ سے سپیڈ وی نوڈ سے لی ایک دوسرا ٹیمپریچر ہے جو زیرو سے زیادہ ہے اس کا نام ہے تی ڈگری سینٹی گریٹ یہ زیرو سے کچھ بھی زیادہ ہو سکتا ہے ون ٹو تھری جو مرضی ہو ہائی ٹیمپریچر پر تی ڈگری سینٹی گریٹ پر سپیڈ ہے وی ٹی اور تی ڈگری سینٹی گریٹ کی اوپر دنسٹی کو ہم نے ریپریزن کیا ہے رو انٹو ٹی سے ٹھیک ہے ہم نے دو ڈیفرنٹ ٹیمپریچر لیے ہیں ایک زیرو ڈگری سینٹی گریٹ والا ایک اس سے زیادہ والا جس کا نام ٹی ڈگری سینٹی گریٹ رکھا ہے ہم نے پروف کیا کرنا ہے پروف ہم نے یہ کرنا ہے کہ سپیڈ اور ساؤنڈ ہائی ٹیمپریچر پر ہائی ہوتی ہے لو ٹیمپریچر پر لو ہوتی ہے اس کو پروف کرنا ہے تو دیکھو بچو ہم یہاں پر فارمولہ بناتے ہیں تو سب سے پہلے ذرا دیکھیں وی نوٹ کس کے اقوال ہوگا تو وی نوٹ اس اقوال ٹو گیما کانسٹنٹ پی کانسٹنٹ ڈیوائیڈ بائی رو نوٹ ٹھیک ہے جی وی ٹی کس کے اقوال ہوگا تو وی ٹی اس اقوال ٹو یہ سکیڈ روٹ گیما پی ڈیوائیڈ بائی رو انٹو ٹی آگیا یہ سپیڈ اور ساؤنڈ کے فارمولے ہیں دو ڈیفرنٹ ٹیمپریچر پر ایک 0 ڈگری سینٹی گریٹ پر ایک high ڈگری سینٹی گریٹ یعنی t ڈگری سینٹی گریٹ ان دونوں ایکویشنز کو ڈیوائیڈ کر دو ڈیوائیڈ باؤھ ایکویشنز ہم ہائی ٹیمپریچر ولی رقم اوپر رکھتے ہیں ویسے ہائی ٹیمپریچر پر ریڈنگ زیادہ ہوتی ہے بڑی رقم اوپر رکھ لیتے ہیں چھوٹی رقم نیچے رکھ لیتے ہیں تاکہ ذرا آسانی رہے لیفٹ ہینڈ سائیڈ آپس میں ڈیوائیڈ ہوں گے لیفٹ ہینڈ سائیڈ کیا ہے تو آنسر ہے دونوں کی لیفٹ ہینڈ سائیڈ ڈیوائیڈ ہوگی اس اکوال ٹو ہاں جی ادھر کیا آئے گا رائٹ ہینڈ سائیڈ بھی آپس میں ڈیوائیڈ ہوں گی ویڈی کے سامنے آئے گا دس از گیمہ پی ڈیوائیڈ بائی رو ٹی اور نیچے دیکھیں نیچے کیا آئے گا تو آنسر ہے دس از گیمہ پی ڈیوائیڈ بائی رو نوڈ ٹھیک ہو گیا بچو دو ڈیفرنٹ ٹیمپریچر پر سپیڈ اور ساؤنڈ کا فارمولا لکھ ہے ان دونوں فارمولوں کو ہم نے ڈیوائیڈ کر دی ہے تو لیفٹ ہینڈ سائیڈ وی ٹی ڈیوائیڈ بائی وی نوڈ ہو گیا اس اکوال ٹو سکے روٹ گیمہ پی ڈیوائیڈ بائی رو ٹی اوپر ڈیوائیڈ بائی گیمہ پی اور رو نوڈ نیچے آگیا آپ دیکھیں اوپر سکے روٹ یہ جذر دونوں کا ہے گیمہ پی کا بھی ہے ڈینٹی کا بھی ہے سکے روٹ گیمہ پی اوپر بھی آ رہا ہے سکے روٹ گیمہ پی نیچے بھی آ رہا ہے سیم پوزیشن پر اوپر نیچے رقمی آجائیں تو کینسل اوٹ ہو جاتی ہے سیم پوزیشن کی اوپر اوپر نیچے رقمی آئیں تو وہ کینسل اوٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہو گیا اب کیا بچا پیچھے تو پیچھے جب چیز بچے کی دستر دیکھو جی تو یہاں پر بچو ڈیوائیڈ کرنے کے بعد جی یہاں پر VT ڈیوائیڈ بائی V نوٹ اس کو یہاں سے ایسے کر لیتے ہیں VT ڈیوائیڈ بائی V نوٹ اب دیکھو بچو یہ نیچے والی رقم جب میں اوپر لے کے جاؤں گا تو پوزیشن بدل جائے گی نا ٹھیک ہے نا ان کی پوزیشن بدل جائے گی رو نوڈ اوپر چلا جائے گا رو T نیچے آ جائے گا تو یہ آپ کے پاس آ گیا اوپر رو نوڈ آ گیا نیچے رو انٹو T آ گیا اس کو ایکویشن 1 کا نام دے دیتے ہیں ابھی میں نے دو ڈیفرنٹ ٹیمپریچر پر سپیڈ اور ساونڈ کا فارمولا لکھا اور ان کو صرف ڈیوائیڈ کیا میں نے بس اور ڈیوائیڈ کرنے کے بعد یہ آنسر آ گیا ابھی بھی دیکھیں سپیڈ اور ساونڈ ڈینچٹی کے انیورسلی ہوتی ہے نا تو وی ٹی کے سامنے دیکھیں وی ٹی انیورسلی ہے رو ٹی کے وی نوڈ انیورسلی ہے رو نوڈ کی اوپر نیچے یہ آ رہے ہیں ٹھیک ہوگی دا فارمولا آف والیم اکسپنشن ہنی دا فارمولا آف والیم اکسپنشن ہنی والیم اکسپنشن بچھو کمیسٹی کی پریکٹیکل نوٹ بک میں میٹرک میں بھی تھا ایف ایسی میں بھی پڑھو گئے یہ ایک فارمولا ہے والیم اکسپنشن کا ہم اس طرف تو نہیں جائیں گے کہ کہاں سے نکلا یہ کمیسٹی میں کسی نہ کسی پریکٹیکل میں آپ اس کو پر لوگے یہاں پر ہم نے اس کو صرف یوز کرنا ہے آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے دا فارمولا آف والیم اکسپنشن فور آل گیسز دیکھیں اس سپیڈ کا وی چھوٹا لکھنا ہے والیم کا وی بڑا لکھنا ہے اس ٹوپک میں اس چیز کی احتیاط کرنی ہے دو وی آرے ہیں ایک وی چھوٹا ہو جے گا ایک بڑا ہو جے گا وی ٹی کا مطلب ہے ہائی ٹیمپریچر پر والیم is equal to وی نوڈ کا مطلب ہے 0 ڈگری سینٹی گریٹ پر والیم انٹو ون پلس بیٹا انٹو ٹی یہ ڈیفرنٹ ٹیمپریچر کے اوپر والیم اکسپنشن کا والیم کا فارمولا ہوتا ہے ٹھیک ہے ڈیفرنٹ ٹیمپریچر مطلب ایک ہائی ٹیمپریچر ہے ایک 0 ڈگری سینٹی گریٹ ہے تو ہائی ٹیمپریچر پر وی ٹی ہے 0 ڈگری سینٹی گریٹ پر وی نوڈ ہے انٹو ون پلس بیٹا ٹی یہاں پر بیٹا کیا ہے تو آنسر ہے یہ جو بیٹا ہے نا اسے کہتے ہیں کو افیشنٹ کو افیشنٹ اوف والیم اکسپنشن کو افیشنٹ اوف والیم اکسپنشن فور آل گیسز دنیا میں جتنی بھی گیسز ہیں فور آل گیسز سبھی گیسز کے لیے بیٹا کی ویڈیو ون اپون ٹو سیونٹی تھری ہوتی ہے یاد کر لیں بیٹا is a constant جس کا نام ہے کو افیشنٹ جیسے کو افیشنٹ اوف ویسکوسٹی ہوتا تھا ایٹا ایسے کو افیشنٹ اوف والیم اکسپنشن بیٹا ہے اور سبھی گیسز کے لیے اس کی ویلیو فکس ہوتی ہے ون نوبر ٹو سیونٹی تھری پیپر میں اگر ایم سی کیوں آجے کہ what is the value of if if the value of والیم اکسپنشن کو افیشنٹ اوف والیم اکسپنشن بیٹا فور ہائیڈروجن گیس is ون نوبر ٹو سیونٹی تھری then what will be the value of بیٹا فور کلورین گیس اکسیجن گیس تو کسی بھی گیس کے لیے ہو ہم نے تو یہاں لکھا فور آل گیسز سبھی گیسز کے لیے بیٹا کی ویلیو ون نوبر ٹو سیونٹی تھری ہوتی ہے کوئی گیس کا نام لے یا نہ لے جتنی گیسز ہیں سب کے لیے یہ فکس ہے تو پھر میں اوپر فارمولہ لکھ سکتا ہوں بچھو ہاں ایک اور چیز ذرا ساتھ ادھر ہی کرنے density کس کے اقوال ہوتی ہے density ہوتی ہے mass upon volume تو volume کس کے اقوال ہوتا ہے تو answer ہے mass upon density basic چیز ہے volume is equal to اوپر mass نیچے density یہ volume اوپر گیا density انچے آگا اب دیکھیں میں اس volume کی جگہ لکھ سکتا ہوں VT کی جگہ M تو عام طور پر سیم ہوتا ہے VT کا مطلب ہے M divided by rho T mass of density high temperature کی is equal to Vnode کا مطلب ہے 0 degree centigrade پر والیم کیا ہوگا یہ والیم ہوتا ہے mass over density اوپر mass آگیا نیچے row node یہ density آگیا ٹھیک ہو گیا والیم high temperature کا والیم m upon high temperature کی density v node 0 degree centigrade کا والیم mass divided by 0 degree centigrade پر density آگے رقم 1 plus beta ابھی لکھا ہے کتنا ہے 273 1 over 273 7 میں t ہے تو لکھ سکتے ہیں t upon 273 ٹھیک ہے نا t1 سے multiply ہوا تو t ہو گیا بچو یہ m m سے گیا row node ادھر آگیا cross multiply کریں ادھر اور row t اوپر چلا گیا row node is equal to row t row t جلدی سے پرو گے تو row t لگے گا جیسے بھوگلا گئی تو یہ row into t ایسے پڑے تو row node is equal to row t plus t upon 273 آپ دیکھیں آپ نے density کی value نکالی ہے 0 degree centigrade پر density کی value 0 degree centigrade پر اور وہ کیا ہے row t into 1 plus t over 273 اس row node کو اگر میں equation 1 میں put کر دوں کسی کو اتراز تو نہیں ہوگا اگر آپ کر بھی لیں تو کچھ ہوئی نہیں سکتا کیونکہ یہاں پر put کر نہیں ہے آپ کے اتراز سے تو نہیں نا کچھ چیز بدلی جا سکتا ہے تو اس لئے اتراز آپ میں کرنا بھی نہیں ہے ویسے اگر دل میں آئے بھی تو اس row node کو یہاں پر ہم put کرنے لگے تو row node کو جب اوپر put کریں گے تو فارمولا کیا بنے گا ادھر ذرا ایک تھوڑی سا انگلیش بھی مار لیتے ہیں put this value in equation 1 یہ sentence ساتھ ساتھ تھوڑی انگلیش کے لکھنا ضروری ہوتا ہے تاکہ ذرا چیز اچھی لگے تو اب یہاں پر کیا ہو گیا vt divided by v node چھوٹا v سپیڈ کا فارمولا ہے is equal to ہاں جی اوپر ہے row node row node کی value put کریں ذرا بچو row node کی value کیا نکلی تھی یہ row t into one plus t upon two seventy three اور نیچے row t پہلے سے ہی ہے تو آپ آپ نے نہیں بولنا بچو پھر ایسے وہ بہت ساری آوازیں کٹھی ہو جائیں گی پھر وہ پتہ نہیں چلے گا صرف میری سنی جاؤ بس میں بولتے رہا row into t row into t cancel out ہو گیا تو بچو یہ پیچھے آپ کے پاس فارمولا کیا بچ گیا this is one one plus t upon two seventy ابھی ہم یہاں تک پہنچیں دونوں کو divide کیا والیم ایکس پینچن کا فارمولا use کر کے row node کی value یہاں پر لکھ دی بس تو یہ فارمولا بن گیا vt divided by v node is equal to square root one plus t upon two seventy three ٹھیک ہے چلے میں یہاں پر یہ node کر لیا ہے آپ نے ویڈیو میں اس کو روک کے بچو node کر لینا ہے اگر کسی نے کناب تو ساتھ ساتھ لکھ رہے ہیں جو ویڈیو سن رہے ہیں اس کو node ضرور کرنا ہے میں ادھر سے مٹا دیتا ہوں شروع سے اس کی ضرورت نہیں ہے جی بچو اب یہاں پر آپ کے پاس فارمولا بنا speed of sound vt divided by v node میں آ رہا ہوں ویڈیو میں ویڈیو میں آنا ضروری ہے نہیں تو اکثر بچے سمجھیں غیب سے آ رہی ہیں ایک ہاتھ آتا ہے اندر لکھی جاتا ہے بندہ نظر نہیں آ رہا vt divided by v node is equal to بچو اگر میں یہاں سے 273 lcm لے لوں یہ 273 ہے اس کو اگر ہم lcm لے لیں تو یہ بچو نیچے 273 آ گیا اوپر آ گیا 273 plus t vt divided by v node is equal 273 ایکویلنٹ ہوتا ہے 0 degree centigrade کے kelvin کی زبان میں 273 ہے degree centigrade میں 0 ہوتا ہے اس کو 0 مان سکتے ہیں یہ 0 ہے low temperature اس کا نام رکھ دیتے ہیں t node اوپر دیکھیں 273 plus t ہے نیچے تو صرف 273 تھا نا اوپر 273 میں کچھ temperature جمع ہو رہا تو اوپر high temperature ہو گیا نیچے low temperature ہو 273 صرف نیچے ہے اوپر 273 میں کچھ temperature جمع ہو رہا ہے تو اوپر temperature high ہو گیا زیادہ نیچے low ہو گیا تو high temperature کا نام صرف t رکھ دیتے ہیں تو vt divided by v node is equal to square root t divided by t node تو آپ یہاں سے دیکھیں high temperature کی speed of sound high temperature کے directly proportional low temperature کی speed of sound low temperature کے directly proportional تو in short speed of sound is proportional to square root of temperature vt is proportional to t v node is proportional to t node یعنی respective temperature کی speed اپنے temperature کے proportional یہ جیز تو پروف کرنی تھی کہ temperature اور speed of directly ہوتے ہیں temperature بڑھے گا speed اور sound بھی بڑھے گی تو یہ ہم نے prove کیا high temperature vt والی speed وہ اپنے temperature کے proportional ہے vnode والی speed اپنے temperature کے proportional ہے تو in short speed اور sound temperature کے proportional ہوتی ہے تو vt divided by vnode is equal to square root t divided by t node تو temperature زیادہ ہوگا تو speed of sound بھی زیادہ اوپر والا temperature زیادہ اوپر والی speed بھی زیادہ نیچے والا temperature کم نیچے والی speed بھی کم تو low temperature پر speed کم ہوتی high temperature پر speed زیادہ یہ تو ایک proof ہو گیا جو ہم نے کرنا تھا اب ایک کام اور کرنا ہمارے پاس ایسا کوئی فارمولا direct ہونا چاہیے جس میں ہم کوئی ایک temperature پوٹی کریں speed و sound نکل آئے میں کہ تم 5 degree centigrade پر speed نکال اب ادھر تو مسئلہ ہی پڑھا رہے گا سر پانچ کدھر لکھنا ادھر لکھیں ادھر لکھیں دو temperature ہم ایک سادھا سا فارمولا اسی کو استعمال کرتے ہوئے ایک سادھا سی شکل فارمولے کی اور بناتے ہیں جس میں direct a کی t ہوگا وہاں t temperature put کریں گے سپیرو sound نکل آئے گے میں یہاں سے ایک equation پکڑتا ہوں کون سی والی تو answer ہے یہ جو آپ نے بھی equation بنائی ہے اس equation 2 کا نام دے رہے this is equation 2 یہ جو نکلا تھا under root 1 plus t upon 2 73 اسی کو پکڑنے لگو from equation 2 ہم لکھ سکتے vt divided by v note چھوٹا v speed کا ہے بری احتیاط کرنی ہے کون v speed کا ہے کون sa speed volume کا ہے یہ ذہن میں ہونا چاہیے تو vt divided by v note جی ادھر میں لکھ سکتا ہوں 1 plus t upon 273 equation 2 سے اور اوپر کیا ہے سکیئر root کی قیمت کیا ہوتی ایک بٹا دو بچھو اس power کو open کرنا ہے a plus b کی whole power ایک بٹا دو ہے کوئی direct فارمولا ہے تو answer نہیں ہے a plus b کا whole سکیئر ہوتا تو کچھ کرتے whole cube ہوتا تو فارمولا بھی نکال لیتے ہم نے پڑا ہو گئے لیکن a plus b کی whole power ایک بٹا دو اس کا direct فارمولا نہیں ہے پچھلے topic میں بتایا تھا ایسی چیزیں ایسے آپ کے پاس powers جن کا direct فارمولا نہیں ہوتا جنہیں direct expand نہیں کر سکتے فارمولا پوٹ کر کے ان کو expand کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں binomial theorem لگاتے ہیں تو دیکھیں applying پہل اس وقت تک اس چیز کو solve نہیں کر سکتے اس equation کو جب تک اوپر سے ایک بٹا دو ہی لے گا نہیں بچو لگے ہیں binomial theorem کس پر on one plus t upon two seventy three کی پاور ایک بٹا دو and neglected higher power terms آپ جانتے ہیں فزیق میں صرف single power تاکیس کو رکھتے ہیں وہ two three four والی جو پاور پچھلے ڈوپنگ میں بتایا تھا ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہم اس کو لیتے ہی نہیں ہم صرف single power تک binomial theorem لیں گے تو neglected higher power terms جن کی power ایک سے زیادہ ہو جائے گی ان کو ہم neglect بھی کر دیں تو لگاتے ہیں binomial theorem اس پر یہ چیز نوٹ کر لی ہے میں اس کو یہاں سے مٹا دیتا یہ لیں بچ 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 آپ نے apply کیا تھا binomial theorem پھر سے ایک دفعہ کرتے ہیں 1 plus t upon two seventy three کی whole power ایک وٹ دو ہے پہلی رقم one ہے تو one as it is one ہوتا ہے پچھلے ٹوپک میں one نہیں تھا تو one بنا لیا تھا common لے ادھر one ہے one as it is center میں plus ہے تو plus minus ہے تو minus ادھر plus ہے اگلی جتنی رقمیں ہے کیسے لکھنی ہے تو answer ہے تین چیزوں کو ضرب دے کے power ایک بٹا دو into پہلی رقم into دوسری رقم ایسا یہ بچو پہلی رقم one as it is آگے جتنی بھی رقمیں ہوتی ہیں وہ تین چیزوں کو ضرب دے کے لکھتے ہیں کون کون سے تین چیزیں power پہلی رقم ضرب دوسری رقم یہ power ایک بٹا دو پہلی رقم one ہے دوسری رقم تی اوبر ٹو سیمیٹی تری ہے ان سب کی whole power کتنی ہے one 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 آگے کیا ہے تو آگے neglect اگلی terms تو ہم neglect کر چکے ہیں neglected وہ ہم نے پیچھے ہی لکھ دیا تا higher power terms neglected one سے آگے ہمیں ضرورت نہیں ہے فزیکس میں بس یہ تک جی بچو کیا answer آگیا تو answer آیا one plus سب کی power one ہے اوپر one ضرور one ضرور t answer t آگیا نیچے دیکھیں 273 multiply to answer 546 آگیا چیئے so above equation becomes جی اوپر ایکویشن اب آپ کے پاس کیا بنے گی تو answer ہے vt divided by vnode is equal to بچو اب ہم نے اس کو expand کر لیا ہے one plus one plus t upon 273 کی power ایک بڑا دو اور اس کا answer ہمارے پاس نکلا ہے one plus t divided by 546 by using binomial theorem اس vnode کو اوپر لے جائیں تو دونوں سے multiply ہوگا one سے ہوا تو vnode plus دوسری رقم سے multiply ہوا تو vnode multiply t divided by 546 دونوں سے multiply ہوا vt is equal to vnode کیا ہے speed of sound at zero degree centigrade ہے نا یہ ہمیں پتہ ہے 332 دوسرے فیکٹر میں اس کو put کرتے پہلے فیکٹر میں 332 لکھی بھی دیں گے کچھ نہیں ہوگا پڑا رہے گا 332 دوسرے فیکٹر میں 332 put کریں تو solve ہو سکتا ہے نیچے ولی رقم سے 332 تقسیم 546 تو کچھ answer نکلے گا تو یہاں پر لکھیں 332 ضرب t تقسیم 546 اکثر بجے کہتے ہیں سر ادھر کیوں نہیں 332 لکھا ادھر بھی لکھ لو issue نہیں یہ پرہ رہے 332 یہاں اس لیے لکھنا ضروری ہے کہ یہ نیچے ولی رقم سے solve ہو گا تو vt is equal to v note plus اس کا answer ہوتا ہے 061 into t log this is the formula required formula for speed or sound at any temperature دیکھو بچھو zero degree centigrade پر speed and sound ہم جانتے ہیں کتنی ہوتی ہے تو zero degree centigrade پر speed ہوتی ہے 332 یہ ہمیں پتہ v note ہے v note میں پتہ 332 تو temperature اگر پتہ چال جائے تو ہم اس formula سے speed of sound نکال سکتے تو بچھو one degree centigrade پر speed of sound ہوگی تو one degree centigrade پر speed of sound 332 v note 332 plus 061 آگے temperature کتنا ہے 1 تو 1 سے multiply کریں 061 نہیں آئے گا تو answer نکل آیا 332 اشاریا 6 ایک تو بچھو one degree centigrade سوال آگیا one degree centigrade temperature rise کرنے سے speed of sound کتنا بھرتی ہے تو answer ہے 061 بھرتی ہے 0 پر 332 تھی one degree پر 332 اشاریا 6 ایک ہوگئی تو one degree temperature rise کرنے سے one degree temperature rise کرنے سے speed and sound 061 meter per second increase ہوتی ہے ایک degree centigrade temperature بھرتی سے speed کتنی بھرتی ہے 061 اس کو centimeter میں لکھ سکتے ہیں 61 centimeter per second یاد رکھنا دونوں mcqs میں آتے ہیں دونوں چیزیں mcqs میں آتی ہیں 061 meter میں ہے اور centimeter میں لکھیں گے تو 61 centimeter per second ہو جائے تو ایک degree centimeter temperature بھرنے سے speed and 61 centimeter یا 061 meter per second بھرتی ہے اگر 2 degree بھائیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں یہ 061 کو دو سے صرف دے دیں 1.22 ہو جائے 1.22 تو speed and sound اتنا بھر جائے 3 degree پر 4 degree پر 5 degree پر ایسے بتا سکتے ہو کسی بھی temperature پر ٹھیک ہے اب ایک اور چیز بس last پر پیپر میں ایک سوال آتا ہے ہاں ابھی ہیں آپ کے پانچ منٹ پیپر میں سوال آتا ہے what is the dimension of this factor unit یا dimension یہ بڑا important point ہے اس کو ذرا میں اوپر کر دیتا ہوں یہاں بچھو آپ نے پہلا چپٹر پڑھا ہے dimension والا ہاں جی پہلے چپٹر میں آپ نے dimensions کو سیکھا تھا آپ جانتے میں ایک rule بتایا ہو ہے principle of homogeneity principle of homogeneity کی دو شکے ہیں دو شکے number one left hand side right hand side برابر ہوتی ہے same dimension والی چیزیں ہی آپس میں جمع یا minus ہوتی same dimension والی اگر velocity ہے تو velocity میں velocity جمع ہوگی بچھو velocity میں time تو جمع نہیں ہو سکتا temperature جمع نہیں ہو سکتا same quantities ہی آپس میں جمع ہوتی number one equation کی دونوں side کی dimension برابر ہوتی ہے number two ایک equation کے اندر same dimension والی چیزیں ہی جمع ہوتی ہیں minus ہوتی اگر کسی equation میں دو چیزیں جمع ہو رہی ہیں ان میں سے ایک چیز کی dimension یا unit آپ پتا ہے تو دوسری چیز understood ہوگی اگر جمع ہو رہی جیسے بچو میں آپ کے پاس لکھتا ہوں ایسے لکھاؤ ایک تو دونوں side نہیں وائے کی ہوگی ادھر بھی dimension ادھر بھی dimension برابر تب ہی تو برابر ہوں اگر اس کی dimension meter پر second ہے lt minus one ہے اس کی بھی lt minus one ہوگی اس کی بھی lt minus one ہوگی same dimension والی رقمیں ہی آپس میں جمع ہوتی ہیں پک اب ذرا اس فارمول پر آجو بچو یہ کیا ہے سپیٹ یہ کیا ہے سپیٹ یہ بھی سپیٹ آگے لکھا ہو ہے point six one t تو دیکھیں ان کا اگر میں لکھوں vt is equal to v note plus zero point six one t اس رقم یہ سپیٹ ہے اس کی dimension پہلے ایک دفعہ اگر unit لکھ دیں اس کا unit بھی meter per second اس کا unit بھی meter per second اس پوری رقم کا unit بھی meter per second یاد رکھنا اس کی dimension بھی l t minus one اس کی dimension بھی l t minus one اور اس کی dimension بھی l t minus پکا same dimension والی چیزیں ہی آپس میں جمع یا minus ہوتی ضرب تقسیم نہیں جمع minus ہمیشہ same چیزیں ہوتی اگر یہ سپیٹ ہے اس کا میٹر پر سیکنڈ ہے تو اگلی رقم کا یونٹ بھی میٹر پر سیکنڈ ہو گا اس کی dimension اگر l t minus 1 ہے تو اگلی رقم کی l t minus 1 ہو گا چیک اب میں لکھ سکتا ہوں 0.61 یہ t 0.61 t بچو اس کا unit کیا نکلا ہے answer meter per second .61 کا unit کیا نکلے گا t نیچے لے جائیں meter per second یہ temperature نیچے آیا temperature unit kelvin ہوتا یاد کر لیں یہ بھرہ مشہور entity test کا سوال ہے 0.61 اس فارمولے میں 0.61 ہے صرف 0.61 ہمارے ذینوں میں ہوتا digit کا کچھ نہیں ہوتا 0.61 کا unit ہوتا ہے meter per second per kelvin کیونکہ اب مجھے بتاؤ 0.61 کی dimension کیا ہوگی meter کی l per second per second t minus kelvin کی k ہوتی ہے per k minus 1 l t minus 1 k minus 1 within scale bracket this is dimension of only 0.61 set of 0.61 1 is equation میں 0.61 کی یہ dimension ٹھیک ہے بچو چلیں کل ملیں گے نیکس لیکچر میں اللہ حافظ